ہاں الحمدللہ جی سبو سبو کا ٹائم ہے سبیوٹ چکے ہیں اور کچھ نماز پڑھنے کے لئے ہوئے ہیں کچھ مامی یہاں پر کر رہی ہے کام اپنا نماز پڑھ کے آ چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید گئے سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خواہر آپ کے سونگے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی سکتا تھا لیکن ابھی علیان ہو رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ختم تو ابھی ہم نے تو ماشاء اللہ سے ہم نے تو جلد جلد سب نماز ادا کر لیتی ابھی تھوڑا تھوڑا ہندیرہ کھڑا ہوں میں تذبیر پڑھے تھی لیکن سات سات جوالا سمان بھی کھٹا کر رہی ہوں ناشتے کا اتنا ہوتا ہے نا سمان کہ مجھے آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگی جاتا ہے کیونکہ کپ رکھو پتی دے رکھو پرپلیٹے رکھوں گی چھابیاں میں رکھ رکھیں گے بھی جاؤں گی اور چیزیں دودھ بغیرہ لے کیوں گی پھر لکڑیاں نہیں ہیں لکڑیاں وہاں سے لاؤں گی چیزیں ہی کھٹی کرتے کرتے بھی بہت وقت لگ جاتا ہے بخار نہیں ہوتا اب لوگوں کو باہر سونے کی طبیعت گھڑ بڑھتو ہے اللہ کا خیار کھڑا گیا کچھ مہمان بھی آنا تو پھر ایک ساتھ اندر نہیں سو سکتا ہے ہاں یہ بھی ہے طبی چھوٹی خالہ بھی لگی ہوگی یہ دیکھیں سپیٹو سپیٹ جھاڑو دے رہی ہے سوٹی خالہ بھی سپیٹو سپیٹ اپنا جھاڑو دے رہی ہے تو میں بھی اپنا سپیٹو سپیٹ جو ہے ناشتہ بناتی ہوں جلدی جلدی سے تذبیع پکڑوں اوپر لٹکا دینا جہاں میں نے کوکیں مارے ہیں تو میں جلدی سے جاتی ہوں لکڑیاں لے کیاتی ہوں لکڑیاں مجھے توڑ کے دو بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے رات کو جو ہے نا سالن میرا پتلہ رہ گیا چنے کی ڈال اور کردو شریف آپ چیکڑ بلوگ میں جائیں گے کس کا گھر تاڑیں گے ہاں کس کا گھر تاڑیں گے ہاں انشاءاللہ سالن میرا پتلہ صحیح ہو گیا ہے آرام کے ساتھ سو رہی ہے اور میں بہت رہا ہوں کپڑے اٹھے گی نہیں میں بہت رہا ہوں اٹھ جو تیبا اٹھ جو پھر ہوگی اٹھ جو یہ اٹھے گی پھر ہم انٹے پہ جائیں گے مجھے سمان وگرہ بولے اور اس کی شرارتیں بہت مزد رہتی ہیں پھر ہوں سب سے گھوٹ جاتی تھی آج دوسرا تیسرا پہ لیا تھوڑا لے ٹھوٹ ہی گیا ٹھیک جاتی ہو ہمیں سانے بیٹھوں ہمیں آگئے ہمیں آگئے ہمیں آگئے چیز اور آپ کو دیکھاؤ چیک کریں گے ہرکی 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 بھن پڑھنا شروع ہوگی ہے لکڑیاں ہماری گری دیں گے سب لکڑیاں کو بھی صحیح کروانا اس کو ادھر رکھوائیں گے سسٹر کے گھر کے آگے کیونکہ اب اندر چلے جائیں گے سب لکڑیاں اپنے گھر لے جائیں گے کیونکہ انسان جب اپنے اندر چلا جاتا ہے تو پھر تو آپ کو پتے جس کی مرضی ہو کے لئے چلا جائے گا چلیں اللہ پاک فیارے کرے اللہ حافظ کرنا جی ابھی دونوں اٹھ کر آ چکی ہیں اور دونوں کو ناشتہ بی بی بھی ناشتہ کر رہی ہے بی بی آپ بھی ناشتہ کر رہی ہو دونوں مل کر ناشتہ کر رہی ہیں اور یہاں پر مامی بھی ناشتہ کر رہی ہیں کیونکہ رات پر چاول تھے میٹھے اور ٹھیکے ان کے دونوں مکس کر دیئے نمکین اور ٹھیکے سوکر 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 ساتھ میں چائے دیج کا بند چکا ہے جب سے بڑی خالا کی طیبیت خراب ہے تو ہم نے کہا ان کی بہوں کو تکلیف نہیں دیتے ہم کھوٹی مطلب ان کے لئے سارا کچھ کچھ کر لیتے میٹھا تو کھائیں گے ان کے ہاتھ سے آج ان کی بہوں کے ہاتھ سے ہاں یہ باتی کہ میٹھا کھانا چاہیے میٹھا تو کھانا چاہیے نا بلکل یہ یہ مطلب شادی سے آیا ہاں یہ تو مامو آکے پھر لیٹ کے ہیں دی مجھے جال میں سردی لگی ہو یہ ساتھ میں موبائل بھی اندوائے کر رہے ہیں ساتھ موبائل کو کچھ چیز دیکھ رہے ہیں ہاں یہاں پر جی نانی امہ بھی ناشتہ کر رہے ہیں ہم باقی کچھ پڑھنے کے لئے میرے خیال میں بچے دونوں پڑھنے چلیں جنب پرانے پاک پڑھنے کے لئے اب جا کے توا دھو جلدی جلدی سے پھر روٹی بناتی ہوں یہ میرا ہے یہ میرا ہے آپ کا ہے بائے بائے کر دوشا بائے بائے کر دوشا ناشتہ کرنے کے بعد اور کھانا سب کو دینے کے بعد ابھی آگئے ہیں مامی کپڑے دھونے کے لئے اور ساتھ میں ایک اور سسر بھی ہیلپ کر رہی ہیں مامی کی ایک اور چیز کب کی مطلب ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے مشین آج میں سوچ رہا ہوں کہ آج کافی سارا مسجد کا سمان بھی لینے کے لئے جانا ہے تو آج میں یہ جو ٹائمر ہے یہ لے کر آؤں گا اس مشین کا ساتھ تاروں والا تو یہ ٹائمر بھی انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو آکر دکھاؤں گا اور اس کو بھی سیٹ کروں گا اس کا ٹائمر سارا خراب ہو گیا تھا بیچ میں سے جل گیا تھا سارا ورنہ یہی میں صحیح کر لیتا لیکن یہ سارا جل چکا تھا بیچ میں سے یہ دیکھیں اس کی وائریں ساری اور بیچ میں جو اس کی گراریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو وہ پلاسٹک ہی ہوتی ہیں وہ گرم ہوئی نا ہیٹیبل ہوئی تو وہ ساری جل گئیں تو اس وجہ سے ابھی اس سے نیا ڈالنا پڑے گا نانی امہ گلیل سے نا کبوں کو مارتی ہیں دیکھیں ایسے ایک بار پھر نشانہ لگا آگے دکھائیں ایک بار پھر ابھی دوبارہ سے مستری بھائیوں کے لئے چائے بنیئے اور یہاں پر چائے دیجگی میں تھوڑی سی بڑی ہے کیونکہ ڈال دیا باقی اتھر تو ابھی دینے کے لئے جا رہا ہوں ابھی چار مستری ہیں صرف تو چار ہی کپ ساتھ میں جا رہے ہیں اور شاہد بھائی اٹھانے کے لئے بھی آگئے ہیں میں دینے کے لئے آ رہا تھا آپ نے کیوں تکلیف کی بس میں نے کہا ہو سکتا ہے پرویز ناشتہ کرنا تو میں نے کہا چل میں خود اٹھا لے چلیں لے دیں اب اس بھائی کو جانتے ہیں جو کہ کیڈنی پیشنٹ ہے ہم نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی مدد ہو سکے اور ان کی مدد کر سکیں اور ان کا علاج ہو سکے تو آج ہم ایسے ہی بیٹھے تھے ساتھ میں لوگ سٹارٹ کر رہے تھے چائے وغیرہ بنائی ہے پھر مطلب ادھر مہمانوں کو دیا ہے کچھ اور مہمان آگئے مامو بھی کام چلے گئے تھے ابھی واپس آئے ہیں تو یہ بھائی بھی ابھی آگئے ہیں تو سب سے پہلے تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں آئے ہیں اور اس کے بعد جی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کافی زیادہ بیمار رہے ہیں اور ابھی تک یہ بیمار ہیں ان کا علاج نہیں ہو پایا اور ابھی یہ مطلب آ کے یہاں پر رونے لگ گئے تو یہ چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس بھائی کو بھی جانتے ہیں اس بھائی کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ بیماری سے لچار ہو گیا ہے تو ابھی سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بھائی جانت الحمدللہ شکر اللہ پاک دا طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی مالک دا کرم احسان ہے میں نے پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں کو بتایا ہے اور ابھی بھی پھیج سے بتاتا چلو آج سے تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے اللہ کا ان پر لاکھوں کرم تھا احسان تھا اللہ کا اور ابھی بھی اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کا احسان ہے کہ ان کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہیں یہ اللہ پاک کا کرشمہ ہے ورنہ اس کی بیماری کی وجہ سے جو اس کے ساتھ حال ہوا ہے وہ سب یہ اپنی زبانی بتائیں گے سب سے پہلے تو یہ بال بتائیں بھائی جان کہ ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں آپ کی ہیلپ ہو اور وہیں پر آتے ہیں آپ کی امانت آپ کے آپ کو دینے کے لیے تو آپ کیا مجبوری ہے آپ یہاں پر آگئے ہیں ہم سے یہاں پر گھر میں ملنے کے لیے بھائی صاحب پہلے تھا آپ کے گھر کا مجھے پتہ نہیں تھا اچھا آپ ادھر میرے گھر آتے تھے آپ نے دیا ہے الحمدللہ جس بھائی بہن بہن ہے آپ کو دیا ہے آپ نے میرے تک پچھا ہے جی الحمدللہ ان کے لیے بھی دعا کرتا رہ گئوں آپ کے لیے بھی اس کے بعد دو مرتبہ میرے ڈیلیسز ہوتے ہیں ڈیلیسز کی وجہ سے میری آنکھ کی بینہ ہی چلی گئے اس کا بھی علاج ہو رہا تھا تو وہ بھی اب رک گئے ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہفتے میں دو مرتبہ ڈیلیسز ہوتے ہیں مدفرگر ڈی ایچو میں یہاں تک جیسے میں پہنچا ہوں کہ وہ مجھے پتہ ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اچھا کس چیز پہ آئے ہیں اس کے علاوہ پہلے وہ ایران لگاتے تھے اب ایران نہیں لگاتے ہسپیٹل میں ہسپیٹل والے ہسپیٹل والے وہ کہتے ہیں پیچھے سے نہیں آرہا آپ ڈیلیسز سرکاری ہسپیٹل سے کروا ہاں سرکاری ہسپیٹل سے اس کے علاوہ دوسرا جلد والا اجیکشن ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں وہ دو ہزار بائیس ہوگا ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے وہ ہر ڈیلیسز کے ساتھ لگوانا پڑتا ہے میں وہ بھی نہیں لگوا سکتا وہ نہ لگوانے کی وجہ سے مجھے کالا جرکان ہو گیا ہے اللہ اکبر کالا جرکان ہو گیا میرے ساتھ کوئی نہیں جاتا الحمدللہ میرے بھائی ہیں ساتھ میرے کوئی نہیں جاتا کسی قسم کی جو پہلے آپ پیسے دے آتے تھے اس کے ساتھ میرے بچوں کا گھر کا راشن چلا جل رہا تھا اب میں بہت ہی مجبور ہو کے آیا ہوں کہ میرے پاس میڈی سن کے بھی پیسے نہیں ہے کراہ بھی میں کسی سے لے کے آیا ہوں میں بہت مجبور ہوں روز روز ریاضہ روز روز کہنے سے کوئی بہینوں بھائیوں اللہ کی رضا کے لئے میری گٹنی چینج کرا دے ان کا کوئی ہوسپیٹل والا جاننے والا کسی ہوسپیٹل میں مجھے کہیں مجھے پیسوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے میری بیگم بھی دیتی ہے مجھے گٹنی میری بہین بھی مجھے گٹنی دیتی ہے لگنی تو ایک ہے جس کی دونوں کی ملتی ہے وہ دیں گے کوئی بہین بھائیوں اللہ کی رضا کے لئے مجھے گٹنی چینج کرا دے پیسے لینا چاہیں گے سارے تو میں ایک مرتبہ نہیں دے سکتا اللہ تعالی نے مجھے بھی بہت کچھ دیا تھا میں کام کرتا تھا سارا نظام میرا بہت اچھا تھا بیماری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کوئی بہین بھائی اللہ کی رضا کے لئے چینج کرا دیتا ہے کرا دے لینا چاہے میں ہلفن کہتا ہوں ہلفن میں اس کے پیسے واپس دے دوں گا ریکن کر دوں گا یہ ہے تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا ایک مرتبہ تو میں نہیں دے سکتا تو لہٰذا میری یہ التجاہ ہے مہربانی کریں نہ میرے گھار چولہ جلانے کے لئے کچھ ہے نہ میں میڈیسان خرید سکتا ہوں نہ میں جیکشن جیلد والا لگوا سکتا ہوں نہ ایران لگوا سکتا ہوں ہفتے میں دو مرتبہ ڈیلیسس کراتا ہوں یہ دیکھو اللہ حباک بیس ایک ادھر وہ سوئی لگتی ہے ادھر پریشن فسٹولہ بناتا جو کوئی بھائی پڑھا لکھا دیکھ رہا ان کو سب کو پتا چلتا ہوگا یہ کیا چیز ہے بلکل ڈیلیسس ہوتے ہیں میرے ہفتے میں دو مرتبہ ڈی ایچو مدفرگڑ میں آنکھ کا علاج چل رہا تھا دو ڈروپ سے ایک ڈراب ختم ہوئے میں دوسرا لے نہیں سکا اس آنکھ کی بلکل بینائی نہیں ہے بلکل تھوڑی سی بھی بینائی نہیں ہے اللہ حق پر اللہ میں بہت مجبور ہوں روز روز کسی کو کہنے سے آپ کی بہت 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 بین بھائیوں کی مہربانی ہوگی جو مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ایک مرتبہ میری گٹنی چینج کرا دو میں التجا کرتا ہوں اس کے علاوہ کوئی لینا چاہے گا میں اللہ کو حاضر نظر کر کے کہتا ہوں میں اس کے پیسے ریٹرن کر دوں گا تھوڑے تھوڑے کر کے جتنے ہوں گے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہتا ہے پھر بھی اس کی مہربانی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب گٹنی چینج ہو جائے گی تو ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا چلو یہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے رزق تو کرنے لگ جاؤں گا حجیب بلکل آپ لوگوں نے بھائی کی بات سنی میں نے بھی سنی مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ اللہ باق مجھے صحبہ استعداد بناتا تو اس بھائی کی میں اپنی ہر ممکنہ مدد کرتا اور ایسے بہت چارے بہن بھائی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ باق فرماتا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو بچایا اس نے وہ خواب پوری انسانیت کو بچایا بے شک ہم نے ہم سب نے ایک دن خالے کے حقیقی سے جا ملنا ہے اور اس کے روبرو پیش ہونا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو صحبہ استعداد ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اللہ جن پر مہربان ہے تو ان کو چاہیے کہ اس بھائی کے ہیلپ کریں اس بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور میں صحت مند ہو جاؤں میں اپنے بچوں کے لئے روزی کمانے لائق ہو جاؤں تو میں اس بھائی کے جتنے بھی پیسے ہوں گے جتنے بھی ٹرانسپلانٹ پر پیسے لگیں گے میں وہ واپس کر دوں گا پائی پائی کر کے لیکن وہ وہ تھوڑا سا عرصہ مانگ رہے ہیں مطلب میں قسطوں میں ہیستہ ہیستہ کر کے ادا کرتا رہوں گا اور ساری زندگی کوشش کروں گا دعا بھی کرتا رہوں گا ایک مہینے کی پچیس سے تیس ہزار کی دوائی آتی ہے جب میرے بچوں کے کھانے کے لئے پیسے نہیں آئے میں بچوں کو کھلا ہوں جب پچیس تیس ہزار کی دوائی کیسے میڈیسن کیسے لوں سامنے میں ان کی پکچرز چلا رہا ہوں یہ سائیڈ میں ان کی پکچرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی حالت دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک سال پہلے مطلب کافی خوبصورت اور زبردست صحت مند انسان تھے اور آج اللہ پاک نے ان پر عزمیش دی ہے تو اس عزمیش میں ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے اور اگر ہمارا کوئی بہن بھائی اللہ پاک نے اسے ہنر سے نوازا ہے اللہ پاک نے اسے عزت دی ہے اللہ پاک نے اسے ڈاکٹر بنایا ہے اگر کوئی بہن بھائی پاکستان سے اس بھائی کا علاج کرنا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتا ہے ان کی سسٹر بھی ہیں اور ان کی زوجہ بھی ان دونوں کے جو کڈنیاں ہیں وہ ان کے ساتھ میچ ہو گئی ہیں اگر کوئی علاج کروانا چاہتا ہے ہم خود مطلب تو بھی اللہ پاک اسے جزائے خیر دے تو اس بھائی کو ہم بھی ساتھ میں آئیں گے پوری کوشش کریں گے کہ اس کا علاج ہو جائے یہ اپنے بچوں کے لئے روزی کمانے کے لائق ہو جائے اللہ پاک اسے صحت اطاف فرمائیں اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان فرمائیں آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا میں بھی بہت زیادہ طاقت ہے اور شفا ہے اللہ پاک کی تو آپ لوگوں نے ان کے لئے دھیر ساری دعا بھی کرنی ہے اگر کوئی صحبہ صداد نہیں ہے نہیں کر سکتے اس کے لئے کچھ تو اتنا کر دیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے کسی بہن بھائی سے کسی صحبہ استعداد سے کہ اس بھائی کا علاج ہو سکے اگر میں دکھاؤں اس کے کسی دن جاؤں گا ان کے گھر میں ان کے بچے دکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے بچارے بچے ہیں اور یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں آج سے ایک دو سال پہلے ان کا خود کا مکان تھا خود کا سارا کچھ تھا لیکن سارا کچھ بیچ بچا کے میڈیسن پہ اور ان چیزوں پہ لگ گیا ہے تو ابھی بچارے بے صحبو مددکار ہیں بے یارو مددکار ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اسی آس امید پہ آئے ہیں کہ لو میں نے یہی کہا انشاءاللہ ہم ویڈیو بناتے ہیں اپنے بہن بھائیوں تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے کبھی میوس نہیں کیا ہمیں اور آج بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اس کی جو ہے نا کترے کترے سے دریاہ بنتا ہے اور جتنے بھی بہن بھائی مل کے اس کا کوئی کرانا چاہے چلو یہ ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے جیسے ہو جائیں گے تو پیر انشاءاللہ دو مہینے سے ایکشن نہیں لگوایا دو مہینے سے پہلے پیلا جرکان تھا اب کالا ہو گیا ہے مزید ایکشن نہیں لگیں گے وہ تو نہیں لگا رہے وہ کہنا ہے پیچھے سے نہیں آ رہے نہیں آ رہے نہیں آ رہے سرکاری ہسپیٹل تو پاکستان میں آپ سب بہن بھائی کو پہتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں طبیعت بہتر ہی خراب ہوتی رہے گی بہتر ہی خراب ہوتی رہے گی اچھا ایک اور بات بتائیں مجھے آپ اسی لیسز وغیرہ کروانے جاتے ہوں گے ہم پر ڈاکٹر وغیرہ سے بات ہوتی ہوگی تو ٹرانس پلانٹ کے حوالے سے کسی سے بات ہوئی ہے بھئی کتنا اخراجات آتے ہیں اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے کسی سے بات یہ نہیں کرتے لاہور کرتے ہیں اسلام آباد کراچی سرکاری والے تو تین تین سال چار چار سال ٹیم نہیں دیتے اس کے علاوہ تب تک آدمی بھی بیمار چاہتا ہے بہرہ ٹون والوں نے اٹھتیس لاکھ مانگا تھا دوسرا ہے ہسپیٹل لاہور گردہ خود ڈال کی دیں گی یا ٹرانس پلانٹ گردہ ہمارا اپنا ہوگا بیگم دے گی وہ صرف پیسے پندرہ دن انہوں نے کہا تھا رکھیں گے اٹھتیس لاکھ مانگا تھا بیریٹون والوں نے ایسے کسی سے کہہ کے پچھو آیا تھا اس کے علاوہ دوسرے ہیں انہوں نے پچیس لاکھ مانگا تھا کوئی بائیس لاکھ کہتا ہے کوئی پچیس لاکھ کہتا ہے کوئی تیس لاکھ کہتا ہے جیسے اچھے لوہو ہسپیٹل ہیں ویسے ویسے پھر شال میں اللہ باق انہیں اور عزت عطا فرمن ڈاکٹروں کو بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا چل رہی ہے بہت سارے ایسے رحم دل انسان ہیں رحم دل ڈاکٹر ہیں اللہ باق انہیں اور زیادہ عزت عطا فرمائے بے شک رحم دل لوگ بھی ہیں جو صحبی صداد ہیں اللہ باق نے انہیں نوازا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اپنے نیک کمائی سے نیک رزق سے انشاءاللہ آپ کی حلپ ضرور کریں گے اور کوئی ایسا ہمارا بھائی ڈاکٹر بھی مل جائے گا جو آپ کا مدد کرے گا اس کام میں انشاءاللہ اور اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور اگر کوئی آپ جانتے ہو تو ہمارے نمبر پر کونٹیکٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان کا علاج ہو سکے جہاں سے اور کوئی آپ کا ڈاکٹر جاننے والا ہو اس سے امپوائٹمنٹ مل جائے اور اخراجات کے بارے میں بھی کوئی سستہ کار رہے ہیں ہاں کوئی ڈیٹیل بتانا چاہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے جزاک اللہ خیال اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اس سے اطرح ہنستہ مسکراتا رکھے ہماری بھی دھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے بھی ہیں اور اس بھائی کے لئے بھی ہیں اللہ پاک اس سے ٹھیروں خوشی عطا فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ یہ پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی کر سکیں جزاک اللہ خیال ہم جب بھی اس بھائی کے بارے میں سنتے تھے تو بہت زیادہ افسوس کرتے تھے ہمارے سارے گھر والے اور سارے گھر والے کہتے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا ان کی تصویریں وغیرہ جو ہے نا وہ دیکھی ہوئی تھی ابھی بھی میں آپ لوگوں کو تصویریں بھی ساتھ میں لگا کے دکھاؤں گا کہ ان کی پہلے صحت کیسی تھی تو یہ بہت رحم دل انسان تھے ان کے بارے میں کافی لوگ کہتے ہیں کافی محلے کے لوگ کہتے ہیں کافی اردگرد کے لوگ بھی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کافی رحم دل انسان تھے اور اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا کرتے تھے تو آج ان کو ضرورت ہے ایسا سمجھ لیں اللہ پاک ازمیش بھی اپنے پیارے بندوں پر ہی بھیجتا ہے تو اللہ پاک نے انہیں حوصلہ اور حمد دی ہوئی ہے اللہ پاک ہمیشہ انہیں حوصلہ اور حمد دے اور سب سے بڑی بات اللہ پاک نے صیحت اطاع فرمائے تاکہ یہ اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی بھی کر سکیں اور اپنے کرزے وغیرہ بھی اتار سکیں ان پر کرزہ بھی کافی سارا چڑ گیا ہے کیونکہ صاحب زہرہ آج کے مہنگائی کے دور میں کون کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا چلتی کا نام گاڑی ہے جب تک چلتی رہے تب تک ٹھیک ہے اگر خراب ہو جائے تو کھڑی کر دیتے ہیں سائٹ پہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے ان کے بھائی بھی ان کی کہانی سن کے میرا دل خود رونے کو آ گیا ہے ان کے بھائی جن کے لئے یہ سارا سارا دن ساری ساری رات کام کرتے تھے کہتے ہیں کہ جب میں کام کرتا تھا تو بھائیوں بھائی ایک دفعہ کہتے تھے تو میں ہزار روپے مانگتے تھے تو میں انہیں دس ہزار روپے دیتا تھا دس گناہ سے زیادہ روپے کہتے ہیں کہ میں ڈلیسز کروانے کے لئے جاتا ہوں ایک میرا بھائی مستری ہے اور ایک بھائی درزی ہے تو انہیں کہتا ہوں نا کہ میرے ساتھ چلیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صبح کام کرنا ہے تو ہم نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ صاف صاف انکار کر دیا ہے ایک ہوتا ہے کہ انسان دلاسہ دیتا ہے بھائی کو کہ چلیں بھائی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ایک ہی ماں کے بیٹے ایک ہی باپ کے ہم بیٹے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں لیکن وہ بس اللہ پاک ہدایت دے ان کو آپ روئیں نہیں سبر کریں بس اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک بیماری کے حالت میں بہت جلد دعائیں قبول کرتا ہے رات کے کسی پہر بھی آپ کی آنکھ کھلے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا ضرور کیجئے گا کیونکہ اس وقت صرف اللہ اور انسان جو مانگنے والا ہوتا ہے تو وہ ہی اس کے روبرو ہوتا ہے تو بس اللہ پاک سے دعا کیجئے گا مزید اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا مامی اس ویڈیو کا انڈ کر دیں کیونکہ امید کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے یہی کہ آپ نے فل سپورٹ کرنی اور محبت دکھائیں اس بھائی کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اچھے سے کومیس بھی کریں ان کے لیے تو ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی